آگے بڑھتی ہوئی جو خبر ہے وہ کسان آندولن سے جڑی ہوئی ہے جسے ایک بار پھر سے دھار ملتی ہوئی رکھ رہی ہے کیونکہ بورڈر پر آج انتراشتر محلہ دیوز کے دن محلاؤں نے آندولن کی کمان اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے ایک طریقے سے موچا سمال لیا ہے بورڈر پر محلاؤں نے انقلابی مہندی لگوائی ہے آج ہاتھوں میں اور اسی مہندی کے ساتھ ایک بار پھر سے سندیج سرکار کو دے دیا محلاؤں دیوز کا یہ موقع اس سے بہتر کوئی دن کو نہیں سکتا تھا جب محلاؤں اپنی سہباگتہ اس انداز میں دکھائیں اسی لئے محلاؤں نے الگ الگ جگہ الگ طریقے سے بیروت کیا ہے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھوں میں مہندی لگوائی ہے اور انقلابی نارے اس مہندی میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آج سے دلی کے بورڈرز پر محلاؤں موچا سنبھالیں گی یہ بھی محلاؤں کے ذریعے کہا جا رہا ہے محلاؤں دیوز کے موقع پر محلاؤں نے موچا سنبھال لیا ہے بورڈر پر الگ الگ جگہ الگ الگ تصویر اسی آندولن کی سامنے آ رہی ہیں محلاؤں نے ہاتھوں میں آندولن کی مہندی لگوائی ہے اور آندولن کی کمان اپنے ہاتھوں میں لینے کی بات بھی کہی ہے انقلابی مہندی سے کیا واقعی اتحاس رشنے میں کامیاب محلاؤں ایک بار پھر سے ہو پائیں گی بورڈر پر پردرشن کے نئے رنگ ہم نے دیکھے ہیں پچھلے سو دن میں اور سو دن کے بعد اب جب انتراشر محلاؤں ریوز آیا ہے محلاؤں نے نئی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے ایک نیا رنگ اس آندولن کو دے دیا ہے جو باقی پورش ہیں جو اس آندولن کا حصہ ہے وہ بھی محلاؤں کو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں اور اسی لیے آج کا دن جب کہنے یہ محلاؤں ہیں کہ اب اس آندولن کی کمان ہمارے ہاتھوں ہی ہوگی اب سیدھے موچا ہم سنبھالیں گے سرکاو کو سندیج دے رہی ہیں کہ گھر واپسی ہوگی نہیں جب تک ان کی مانگیں نہیں مانی جاتی محلاؤں دیوز کے موقع پر بورڈر پر بیٹھی محلاؤں کا کہنا کیا ہے ہاتھوں میں مہندی لگواتے ہوئے سنیا اور اس سے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں ہم کہ جو مہندی سوہاک کی نشانی ہوتی ہے اور سوندریہ کا ایک پرتیق ہوتی ہے وہ سوندریہ اور سوہاک کی نشانی نہیں ہے ایک کرانتی بھی لا سکتی ہے اور اسی کرانتی کو دکھانے کے لیے یہ مہندی ہاتھوں پر لگائی گئی ہے کہ محلاؤں کمجور نہیں ہے کسی بھی چھتر میں محلاؤں کمجور نہیں ہے اور اس کو کمجور سمجھنے کی وہ بھی نہ کریں اور یہ جو بڑے ہی دربھاگی کا وشح ہے آج جو آج انتراشتی محلاؤں دیوس منایا جا رہا ہے یہ بڑے دربھاگی کا وشح ہے کہ ایک محلاؤں ایک بیٹی آج سڑکو پہ ان پردھان منطری کی وجہ سے آج سڑکو پہ بیٹھی ہے اپنے بھائیوں کے جو ہمارے کسان بھائی مانگ لے کے چلے ہیں ان کے بھائیوں کو سارچھک کرنے کے لیے وہ محلاؤں سڑکو پہ آئی ہوئی ہے یہ آج مہدی نہیں ہے یہ انقلابی مہدی ہے اور ہم پورے دیش کو اور ہر ایک وومن کو یہ سندیز دینا چاہتے کہ جو ہمارے سوندرے میں جو کام کرتی ہے مہدی جس کو ہم ہینا بولتے ہیں وہ آج ہمارا انقلاب بھی لے کے آ سکتے ہیں بہنیں میری روڈ پر نکل کے آ رہی ہیں اور اپنا کسان سنگٹھن کو سمرتھن دے رہی ہیں تو اب وہ دن دور نہیں ہے جو کہ ہماری جیت ہوگی اور یہ کسان کالے جو کالے تین کالے بھی لائے ہیں وہ رد ہوں گے جو مہدی ہے اس کو صرف دیکھا جاتا ہے یہ ایک سورس ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ پر آج ہم اس کے منچ کے مادیم سے اس انٹرنیشنل وومنز دے کے مادیم سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو یہ مہدی ہے یہ انقلاب کا بھی روپ لا سکتی ہے یہ کونسٹیٹیوشنل میسیج دینے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور یہ اپنے ہاتھوں پہ کسان ایکتا کے نعرے لگوائے ہیں اور جو مہلہ ہیں ان کے ششکتی کرن کے نعرے لکھوائے ہیں ہلکی پوٹو لگائیں اور انقلاب زندہ بات لکھایا گیا ہے اپنے ہاتھوں پہ الگ الگ جگہ سے آندولن کا حصہ بری مہلہوں کو آپ نے سنا زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے سنگو بارڈر کرو کریں گے راہل گوٹم ہمارے سمواداتا ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں راہل سنگو بارڈر پر مہلہوں کی سنکھیا آج کیا باقی دن سے الگ ہے اور مہلائیں جب ہاتھوں میں مہندی لگواتے ہوئے کسان سے سرکار سے سیدھا سیدھا کہہ رہی ہیں کہ یا تو ہماری مانگے مان لیجے یا پھر آندولن لمبا کچے گا کیا سرکار کی طرف سے کوئی ریاکشن سامنے آیا کیا آندولن کو اور مضبوطی دینے کے لیے مہلائیں اب آگے کیا کرنے والی ہیں دیکھیں آندولن کو چلتے ہوئے سو دن سے زیادہ قسمیں ہو چکا ہے اور آج جب انتر آسٹی مہلہ دیوست ہے تو الگ الگ مہلہ سنگٹن یہاں پر پہنچے ہیں سنگو بورڈن پر جو منج سجائے گیا ہے وہاں پر کیول اور کیول مہلہ جو سپیکرز ہیں انہی کو کہا گیا ہے کہ وہ آج باشن دیں گی اور وہ اس بات کی ایک میسیج یہاں سے دیا جائے گا کہ کس طریقے سے اس پورے آندولن میں مہلہ جو ہے وہ برابر کی اصطیدار ہے دیکھیں میں آپ کو سنتانہ چاہوں گا کہ مہلائیں نہ صرف یہاں پر موجود ہیں سنگو بورڈن پر بلکہ گاؤںوں میں جہاں پر وہ پشو کو کھیتی باڑی کو بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں اور اس آندولن میں وہ صرف آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو پردے کے پیچھے کام نہ کر کے پردے کے آگے آ کر کام کر رہی ہیں اہم فیصلے لے رہی ہیں اور رہی بات سرکار کی آپ نے صحیح کہا سرکار صاف طور پر کہہ چکی ہے کہ وہ گیرہ دور کی بات پہلے بھی کر چکی ہے اور وہ چاہے گی کہ جو کسان سنگٹن ہے وہ آگے آئے ظاہر ہے جو مہیلہ سنگٹن ہے وہ یہ دباب بنانا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ مشکل حالات میں ہے کیونکہ سرکار جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے سنگو بورڈر کی بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہاں پر تقریباً تقریباً جو ہمیں بتایا گیا ہے تقریباً پانچ سے چھے ہزار جو مہیلائیں ہیں وہ الگ الگ کونوں سے چاہے وہ ہریانہ ہو پنجاب ہو اتر پردیش ہو وہاں سے پہنچی ہیں اور یہاں پہنچ کر انہوں نے نہ صرف آرتک سہایتہ دی ہے بلکہ الگ الگ ڈیوٹیاں بھی لی ہیں سٹیٹیجی کا پارٹ وہ بنی ہے لیکن آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مہیلاؤں نے یہ اس بات ایک میسیج دیا ہے کہ وہ اس آندولن میں برابر کی شریف شروعات میں ایسا لگتا تھا راحل کہ مہیلائیں یہاں پہنچی ہیں بچے یہاں پہنچے ہیں لیکن اب یہ عام سی بات ہو گئی ہے اور مہیلائیں بڑھ چڑھ کر اس آندولن میں اپنی بھومکا کو بتا بھی رہی ہیں دکھا بھی رہی ہیں اور سرکار کو سمجھا بھی رہی ہیں کہ دیکھئے ہم بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے بہت شکریہ راحل اس اپڈیٹ کو ان تک پہنچانے کے لیے چونکہ آج